شہر کے ایٹریلٹی سٹو روپے متوسط تبکی کلی ریلیف کا سامان خاتم ہو گیا آج کے قیمتیں اوپن مارکٹ سے بدستور سو کنا سیادہ ہیں ایٹریلٹی سٹو روپے پر دس کلو آٹے کا تھیلہ پندرہ سو روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں جی شہزاد بلکل شہر کے ایٹریلٹی سٹو روپے پر عام آدمی کے لیے ریلیف کا سامان ختم ہو چکا ہے یا تو مختلف بنیادی شہر کے دوڑیا اوپن مارکٹ کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اوپن مارکٹ سے کسی بھی چیز کی قیمت کم نہیں ہے اس لئے شہریوں نے ایٹریلٹی سٹو روپ کرنا چھوڑ دیا ہے کیمرمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو دائیں بائیں تھوڑا سا کیمرہ کر کے دکھائیں کہ یہاں پہ گاک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یہ وہ یوٹریلٹی سٹو روپ ہیں جو سارا سال جو ہے تھے وہ بھرے رہتے تھے گاکوں سے لوگوں کی کتاریں لگی ہوتی تھی یوٹریلٹی سٹو روپ پر لیکن مشکل سے آپ کوئی اکا دکا گاک یہ دیکھیں یوٹریلٹی سٹو روپ کرتے ہیں یہاں پہ جو رشتہ وہ بلکل ختم ہو کر رہ گیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یوٹریلٹی سٹو روپ پر عام عوام کے لیے ریلیف بلکل ختم ہو چکا ہے آپ آٹے کو لے لیں تو آٹے کا اس وقت دس کلو گرام کا جو تھیلہ ہے وہ پندرہ سو روپے میں بیچا جا رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ کے اندر بیس کلو کا تھیلہ سترہ سو پچاس روپے کا ہے یعنی آپ دو سو پچاس روپے زیادہ دیں اور دس کلو کے بجائے بیس کلو کا تھیلہ لے لیں تو ایسے حالات میں یوٹریلٹی سٹو روپ پر کون آئے گا یقینا کوئی نہیں آنا چاہے گا اور یہی صورتحال گی چینی اور دیگر شاید ضروریہ کی بھی ہے یہاں پہ جو چینی ہے اس کی قیمت پانچ سے دس روپے اوپن مارکٹ کے نسبت زیادہ ہے اس کے علاوہ گرم گی کی بات کریں تو گی کی بھی تقریبا یہی صورتحال ہے اس کے علاوہ جو باقی دیگر ایٹمز ہیں جس میں ٹوٹ پیس آ جاتے ہیں چائے آ جاتی ہیں اس کے علاوہ گرم مسالہ جاتا آ جاتے ہیں اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں ان کی قیمتیں اوپن مارکٹ سے یا تو زیادہ ہیں یا بلکل اوپن مارکٹ کے برابر ہیں تو ان حالات میں آپ خود سوچیں یہاں پہ کوئی کیوں آئے گا یوٹریلٹی سٹو روپ کارپریشن کی انھی پالیسیوں کی وجہ سے یوٹریلٹی سٹو روپر سیل نہ ہونے کے برابر ہے اور یہاں پہ ملازمین بھی ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہتے ہیں گاکوں کے منتظر رہتے ہیں جو یوٹریلٹی سٹو روپ کی سیل پچھلے سال تھی وہ اب اس کا دس فیصد بھی نہیں رہ گیا شہزاد خان ابتالی اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ